موسیقی 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 باقی بیس فیصد حصے کو سائنسدانوں نے دو برعاظموں میں تقسیم کر کے انہیں دو مختلف نام دیئے ہیں اس کے ایک برعاظم کو اسٹر تیرہ کہتے ہیں اس کا رقبہ آسٹیلیا کے برابر ہے اس برعاظم میں میکسفل مونٹ نامی پہاڑ بھی موجود ہے اس پہاڑ کی چوٹی کی لمبائی وینس کی آسٹ بلندی سے گیارہ کلومیٹر بلند ہے اس کے دوسرے برعاظم کو ایفروٹائٹ ٹیرہ کہتے ہیں اس کا رقبہ جنوبی امریکہ کے لگ بگ ہے اس علاقہ میں بہت زیادہ جھوریاں اور کھائیاں پائی جاتی ہیں وینس پر زمین کے مقابلے بہت زیادہ آتش فشاں پہاڑ موجود ہیں ان آتش فشاں لاؤں میں سے تقریباً 170 آتش فشاں ایسے ہیں جو 100 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبے ہیں سائنس دان کہتے ہیں کہ زمین کی سطح ہر 100 کروڑ سال کے بعد بدلتی ہے جبکہ وینس کی سطح کم از کم تیس سے ساٹھ کروڑ سال پرانی ہے وینس پر بھی زمین کی طرح بادل پائے جاتے ہیں لیکن وہاں بارش پانی کی نہیں بلکہ تحضاب نمہ مایہ کی ہوتی ہے سائنس دان کہتے ہیں کہ وینس پر بہت سے کھائیاں کھڑے موجود ہیں جن کی گہرائی 280 کلومیٹر تک بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سائنس دان یہ بھی کہتے ہیں تین کلومیٹر سے کم چھوٹا گڑھا وینس پر موجود ہی نہیں وینس کی ہوا کا دباؤ زمین کے نزبت 92 فیصد زیادہ ہے جبکہ فضاء کا وزن 93 گناہ زیادہ ہے یہ دباؤ اتنا زیادہ ہے جتنا کہ زمین کے سمندر کے ایک کلومیٹر نیچے ہے کارمڈائی آکسائٹ سے بھری ہوئی فضاء اور سرفڈائی آکسائٹ سے بنے ہوئے موٹے بادلوں کی وجہ سے اس کی سطح کا درجہ حرارت چار سو ساٹھ ڈگری رہتا ہے انیس سو اکسٹھ میں وینس پر پہلی دفعہ خلائی جہاز بھیجا گیا اس جہاز کا نام وینیرہ ون رکھا گیا تھا تاہم سات دن بعد جب یہ جہاز زمین سے بیس لاکھ کلومیٹر دور تھا اس کا رابطہ زمین سے منتقہ ہو گیا اس طرح یہ جہاز خلا میں ہی گم ہو گیا اس کے بعد امریکہ کی جانب سے ایک اور جہاز وینس پر بھیجا گیا یہ جہاز سبتمبر انیس سو باسٹھ میں وینس کی سطح سے چونتیس ہزار آر سو تیتیس کلومیٹر دور جہاں پہنچا جہاں اس نے وینس کے گرد گھوم کر اس کا متعلق کرنا شروع کر دیا اس مشن سے پہلے سائنس دان سمجھتے تھے کہ شاید وینس پر بھی زندگی موجود ہے وینس کے اس مشاہدے کے بعد اس طرح وینس پر زندگی کے تمام تارمیدیں دم توڑ گئیں ویڈیو پسند آئیے تو دوستو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ ضرور کیجئے گا اور سسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو کو فوراں سے دیکھ سکیں میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو آن کریں